پارک ہوتلس لیمیٹیڈ یہاں آج ہم ملاقات کریں گے اس کمپنی سے پہلی بار ایپی جے گروپ کا حصہ ہے ہوسپیڈیلیڈی سیکٹر میں کمپنی لگ بگ پچپن سال سے ہے اسی بزنس میں دہ پارک دہ پارک کلیکشن جون بائی دہ پارک جون کنیکٹ بائی دہ پارک سٹوپ بائی جون بہت ساری ایسی برینڈ سے ہوتلس کی جو یہ کمپنی چلاتی ہے بیش شیروں میں تیس سے زیادہ ہوتل ایک کمپنی کے پاس میں ہے اور فریز کے تیتر آٹریٹ بھی کمپنی کے پاس ہیں اور الگ ایک برینڈ کے تیت اکیاسی ریسٹورنٹ نائٹ کلپ اور بارس بھی کمپنی چلانے کا کرتی ہے کاروبار ایشیو کھلنے جا رہا ہے کل پہلے میں آپ کو جان کر دی دوں پرائیز بینڈ ہے ایک سو سنتالیس سے ایک سو پچھپن روپے اور اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں چھانوے شیروں کے لوٹ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل ایشیو سائز جو ہے وہ نو سو بیس کروڑ کی ہے اس میں سے تین سو بیس کروڑ آفر فور سیل ہے جو اگزیسٹنگ انویسٹر سے وہ بیچ رہے ہیں چھس سو کروڑ کا فریش ایشیو ہے وہ یہ پیسہ جائے گا کمپنی کے پاس اور مارکٹ کیپ ایک سو پچھپن روپے اوپری پرائیز بینڈ پر اگر گینے تو تین سو کروڑ کے آس پاس کا بیٹھتا ہے آئیے میرے ساتھ سٹوڈیو میں ایک بہت خاص مہمان کارکر میں ہو رہا ہے شامل کمپنی کے منیجنگ ڈائیکٹر ویجائی دیوان صاحب ہیں سر نے گڑھوال یونیورسٹی سے اورگنیک کمیسٹری میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کیے آبیرو اسکول آف منیجمنٹ نئی دلی سے آپ نے ہوتل منیجمنٹ میں پوسٹ گریشن ڈپلوما کورسز بھی کی ہیں کارنل یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ سے بھی آپ نے کئی سارے کورسز کی ہیں انیس سو اکیانوے سے دیوان صاحب اسی کمپنی کے ساتھ ہے اس سیکٹر کا بھی بتیس سال سے زیادہ لمبا گہرہ انوبہ ہے اور سی آئیے کی نیشنل کاؤنسل کے آپ میمبر بھی ہیں دیوان صاحب بہت بہت سواگت ہے سر دنیوان اور تین سو بیس کروڑ پہلے تو جو انویسٹر بیچ رہے ہیں وہ کون ہیں اور کیوں اور جو نیا چھت سو کروڑ کا ایشو ہے یہ پیسہ کیسے استعمال کریں گے تو پہلے آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے میں آپ کے پروگرامز کو کافی سمیں سے دیکھ رہا ہوں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ اپنا پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں اس میں ایک بہت زیادہ انرجی کریئٹ ہوتی ہے اور اسی کے کارن جو ہے یہ چینل جو ہے ایک بہت ہی سکسیسفل چینل آج بنا ہے تو اس کا سارا شرح آپ کے اوپر جاتا ہے تو آپ کے کوئیسشن کا جواب میرا یہ ہے کہ یہ جو چھے سو کروڑ کا آئی پیو ہمارا آ رہا ہے جس میں فریش ایشو ہے یہ سارا لگ بھگ جو ہے ڈیٹ کو ریٹائر کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جائے گا اور اس کے کارن جو ہے ہماری بیلنس شیٹ جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہو جائے گی اور ہمارے سارے جو پیرامیٹرز ہیں وہ سگنفیکنٹلی ایمپروف کر جائیں گے تو کتنا ڈیٹ ابھی ہے کمپنے پر؟ ابھی جو ہے یہ لگ بھگ ساڑھے پانچ سو کروڑ کا نیٹ ڈیٹ ہے اور جو چھے سو کروڑ کی آفر اور جو ہے پرائیمری ہے اس میں سے فائی ففٹی جو ہے یوز کیا جائے گا ڈیٹ کو اور بالنس جو ففٹی کروز ہے وہ ادر کوپریٹ پپرسس کے لیے اس کا استعمال کیا جائے گا تو سار کتنی سیونگ سالہ نہ ہو جائے گی یہ چونکہ ساڑھے پانچ سو کروڑ کا ڈیٹ کم ہونا تو بڑی چیز ہے تو لگ بھگ دس ساڑھے دس پسین کا ہمارا انٹریسٹ ریٹ ہے تو لگ بھگ پچاس ساٹھ کروڑ سمجھ لیجے کہ اس کی سیونگ ہوگی اور اس کے کارن کیش فلو بہت سنیفیکنٹلی امپروو ہوگا اور نہ کی جسٹ امپروو ہوگا یہ ہماری جو فنانشل پوزیشن ہے یہ بہت زیادہ سٹرانگ ہو جائے گی اور اپنے جتنے بھی ہمارے گروت پلانس ہیں ان کو ہمارے جو ہے سیل فنڈنگ سے ہی سب اکمپلش ہو جائیں گے تو اب آگے چلتے ہوئے پھر جو چونکہ آپ لگ بھگ کم کر دیں ختم جیرو کے برابری ہوگے نیٹ لیول پر تو پھر نئے ایکسپانشن پلانس کیسے ہے نئی ہوتلز کیسے کھرے دیں گے تو یہ کیچ فلو ہمارا جو پلان ہے لگ بھگ ہمارے پاس تین بیلنس شیٹ کے اندر تین لینڈ بینکس ہیں اور ٹوٹل لگ بھگ پندرہ لاکھ سکوئر فیٹ ہمارے پاس ہے ڈیویلپمنٹ کے لیے تو اس اگلے پانچ سال میں ہم لوگ جو ہیں گیارہ لاکھ سکوئر فیٹ جو ہے اس کو ڈیویلپ کریں گے جس میں سے ہمارا ایک ہوتل آئے گا پونہ میں دھائی سو روم کا دو لاکھ پچاس ہزار سکوئر فیٹ دو سو روم کا آئے گا دو لاکھ پچاس ہزار سکوئر فیٹ وہاں پہ یوز کی جائے گا ڈیویل لاکھ سکوئر فیٹ ناوی ممبائی میں یوز کی جائے گی ایک لاکھ سکوئر فیٹ جو ہے وہ یوز کی جائے گی وشاکہ پٹنم میں اور لگ بھگ چھے لاکھ سکوئر فیٹ جو ہے اس کی ڈیویلپمنٹ ہوگی ای ایم بائی پاس کالکٹا میں ای ایم بائی پاس کالکٹا میں ایک بہت ہی انٹریسٹنگ پروجیکٹ ہے ہمارا جس میں سے لگ بھگ ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ اپارٹمنٹس کے لیے یوز کیا جائے گا تو بیسیکلی یہ جو ہوتیل بنے گا یہ اپارٹمنٹس کی سیل پروسیٹ سے بنے گا تو ورچولی فری ہو جائے گا اوکے بٹ جنرلی آپ کی سٹریٹیجی کیا ہے مطلب آپ ہوتیلز گرائے پہ لیتے ہیں یا خود ہی اون کرتے ہیں ابھی ہمارے پاس گیارہ سو ایک رومز ہیں جو ہمارے اون ہیں اور لگ بھگ چھے سو تیس روم جو ہیں اگلے پانچ سال میں ہم اپنے بنائیں گے اوکے لیز ہوتیلز کی اور مینجمنٹ ایسٹ لائٹ موڈل کو بھی آگے بڑھانے کی تو ایسٹ لائٹ موڈل میں ابھی ہمارے پاس ایک ہزار تیس روم ہے اس میں ہم تیرہ سو تریپن رومز اور ایٹ کریں گے تو یہ اوورال جو ہے ہماری انوینٹری جو ہے لگ بھگ ڈبل ہو جائے گی لیکن ابھی جو میرے پاس ڈیٹا ہے اس کے مطابق پچاسی پرسنٹ آپ کا ریونیو آپ کی اپنی ہوتیل سے آتا ہے نائنٹی پرسنٹ آتا ہے نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ اپنے ہوتیل سے آرہا ہے لگ بھگ سات پرسنٹ جو ہے وہ فلوریز برینڈ سے آرہا ہے فلوریز برینڈ جو ہمارا ہے یہ ایفن بی ریٹیل سیگمنٹ میں ہے بیکری کنفیکشنری کیفے سیگمنٹ میں جو اس کے اندر انڈیا میں اس وقت سب سے زیادہ گروت ہو رہی ہے اٹھارہ سے بی سرسنٹ کی اور ابھی ہمارے اس کے اندر سیونٹی تھری آوٹلٹس ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بزنس ہمارے لیے بہت زور سے آگے پڑے گا اور لگ بھگ دو سے تین پرسنٹ ہمارا ابھی ریونیو جو ہے وہ ایسٹ لائٹ موڈل کے طرف سے آرہا ہے جس میں ہمارے دو برینڈز ہیں ابھی زون بائی دا پارک اور زون کنیک ان سارے برینڈز میں میجر ڈیفرنس کیا کہیں آپ خود اون کرتے ہیں اس کو آپ دے پارک برینڈ دیتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہمارے پاس مینج پروپرٹی میں ایک پروپرٹی ہے ابھی چار پروپرٹیز ہیں جو پارک برینڈ کے اندر ہم مینج کرتے ہیں لیکن یہ جو پاک ہے یہ ایک اپر اپسکیل برینڈ ہے اور لگ بھگ چھ دشک کا ہمارا ایکسپیرینس ہے اور اس میں جو سب سے ہماری دور دشتہ ہے وہ ایک ویبھنٹہ کے اوپر بنی ہوئی ہے ہمارا برینڈ جو ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور یہ پاک برینڈ کے اندر بہت فوکس رہتا ہے ڈیزائن اور آرٹ کے کارن ڈیفرنس جو سب سے بڑا ڈیفرنس رہتا ہے اس کے زیادہ بھی وہ ہے ایوینڈس ان انٹرٹینمنٹ اور اس کے علاوہ بھی ہے جیسے ہمارے فوڈ آوٹلیٹس بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہیں اور اس سے زیادہ کسٹمر سرویس اور ایکسپیرینس کے اوپر بھی بہت ہی زیادہ دیوان صاحب ایک چیز اور میں جانا چاہتا ہوں چونکہ آپ کے میں فائنیشلز دیکھ رہا تھا پچھلے تین سال کے جو ڈیٹا میرے پاس ہے ریونیو بہت سٹرونگ ہے سکسٹی ایٹ پرسنٹ ہر سال آپ کی ریونیو بڑھ رہی ہے اب چونکہ لور بیس سے بڑھ کر آئی ہے اب آپ ویتوش دو جا ٹیس میں پانچ سو کروڑ پہنچ چکے ہیں اس سال چھ مینے میں آپ کے دو سو پیسٹ کروڑ کیا تھا کیا بڑھے ہوئے بیس پر بھی اتنی گروتھ منٹین کرنا سمبھو ہے تو یہ دیفنیٹلی کافی زبردست گروتھ آ رہی ہے اگر آپ انڈیا ہسپیٹالیٹی سیکٹر کو دیکھیں انڈیا میں اس وقت لگ بھگ ایک لاکھ اٹھتر ہزار روم ہی ہیں برینڈڈ کیٹیگری میں اور لگ بھگ پانچ سال میں لگ بھگ ساتھ ہزار روم آنے والے ہیں اور جو سپلائی ہے وہ لگ بھگ ساڑھے سات پرسن سے بڑھ رہی ہے اور ڈیمانڈ جو ہے وہ لگ بھگ دس پرسن ساڑھے دس پرسن سے بڑھے گی تو ایک بہت بڑا گیپ جو ہے ہمارے سامنے بنتا جا رہا ہے تو اس کے قارن جو ہے ہمارے اب بزنس جو ہے وہ آگے دیفنیٹلی بڑھتا رہے گا انڈیا کی گروتھ سٹوری اب بہت زیادہ سٹرونگ ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ شاید ایسا لگتا ہے کہ تین چار سال پانچ سال تک چلے گا بر جس طریقے سے انڈیا کی گروتھ سٹوری ابھی بن رہی ہے یہ چائنہ کی جو نائنٹین سیونٹی ایٹ ایٹی سے شروع ہوئی تھی دوہزار دس تک دوہزار سات دس تک انڈیا کی بھی سٹوری لگ بھگ تین دشک تک تو دیفنیٹلی چلے گی امرت کال تک تو چلے گی پکہ دوہزار سنتالس تک آپ دیکھی رہے ہیں تیس ٹریلین ڈالر ایکانومی بنانے کا پورا پلان ہے اور اس وقت دیکھئے کہ توریزم میں کس طریقے کا گروتھ ہا رہا ہے ابھی دیکھئے آپ اگر ایودیا کی بات کریں تو ایودیا میں ایسا لگنے لگا ہے کہ کم سے کم پچاس ملین ٹوریس اس سال وزٹ کریں گے اور اس کے اندر جو موسٹ ایمپورٹن بات یہ ہے کہ اگر آپ میکہ کو دیکھیں تو وہاں پہ چوبیس پوائنٹ آٹھ ملین ٹوریسٹ ہی جاتے ہیں اور میڈیکن میں لگ بگ نو ملین ٹوریسٹ ہیں تو اتنا جب توریزم آئے گا تو یہ کہاں سے آئے گا تو اس کے قارن بہت زبردست طریقے سے اس وقت گروتھ ہو رہی ہے انڈینز جو ہیں پہلے سے زیادہ ٹریبل کر رہے ہیں پہلے سے زیادہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس سے زیادہ پہلے سے زیادہ فودن بیوریج بزنس میں بہت ایک سوال یہ ایک اور ہے وہ آپ کے فائننشلز کو لے کر یہ ویٹ ورش دو جار اکیس اور بائیس میں کمپنی نے نقصان درج کیا تھا گاٹا تھا لیکن دو جار تیس سے منافع میں آئی ہے اور دو جار چوبیس کے بھی پہلے چھوینے میں منافع ہے تو آپ کے جو پروسپیکٹیو انویسٹرز وہ یہ جرور جانا چاہیں گے کہ کمپنی اب پروفیٹیبل ہونے کے بعد پروفیٹیبل بنی رہے گی تو پرفارمنس ڈیفنیٹلی سٹرونگ ہے اس وقت اور سٹرونگ رہے گی جو دو سال پچھلی بار خراب گئے ہیں وہ کوویڈ کے قارن خراب گئے ہیں اس کا کوئی آدھر ریزن نہیں ہے اور جبکہ بزنس ہمارا خراب بھی ہوا ہے انڈیا کے اندر صرف دو ہی ایسی کمپنی تھی جو کی کوویڈ ٹائم میں ابیڈا پوزیٹیو گئی ہیں اس میں سے ایک کمپنی ہماری کمپنی تھی اور اس کے دونوں سال میں ہم نے پروفیٹ ابیڈا لیول پہ دکھایا ہے تو بہت سارے لرننگز ہوئی ہیں کوویڈ کی ان کو ہم لوگوں نے آگے جا کے بھی ایمپلیمنٹ کیا ہے تو ہمارا جو مارجنس ہیں وہ آگے جا کے فردر ایمپروف ہوتے جائیں گے تو مارکٹ ہمارا جو بزنس ہے دیفنیٹلی پاک کا جو بزنس ہے وہ دیفنیٹلی سٹرونگ رہے گا بہت بہت دھنیوات دیوان صاحب آپ نے سمجھ دیا ہے سٹوڈیو میں آئے اور اپنے آئی پیو کے بارے میں ہمارے درشکوں کو پوری جان کر دی کل سے آپ کا آئی پیو کھلنے جا رہا ہے ہماری بہت بہت شکہ ہمنا ہے آپ کے آئی پیو کے لئے تینکیو تینکیو تو یہ ایپی جے سریندر پارک ہوتلز کے ایمڈی ویجے دیوان صاحب اپنی کمپنی کے پلانز کے بارے ہم بتاتے ہیں آئی پیو کل کھلنے جا رہا ہے کل ہم اس آئی پیو کو ہم کریں گے پورا بشلش ہے ہماری پیو کھلنے جا رہا ہے